بہترین امور وہیں جن میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تو اپنا جدول بنائیں پیش کی بنائیں کم از کم تیس دن کا بند آپ نے تیس دن کا جدول بنا لیا اب کیا کرنا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے کس طرح پہلے اپنے نگران کو پیش کرنا ہے پہلے اپنے نگران کو پیش کرنا ہے دعوت اسلامی کی جو سپریم اتھارٹی ہے وہ شورہ ہے امیر الاسنان کی بارکہ سے ترطیب کو آپ کو پتہ ہی ہو وہ زیلی مشاورت کا نگران حلقہ مشاورت کا نگران علاقہ مشاورت کا نگران شہر مشاورت کا نگران تیسیل مشاورت کا نگران دویجر مشاورت کا نگران صوبہ مشاورت کا نگران انتظامی قانینہ کا نگران پھر شورہ اس کا نگران ہے امیر الاسنان یہ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترقیب ہے تو جو بھی دعوت اسلامی والا ہے وہ زیلی حلقے میں ذمہ دار ہے یا وہ اکڑے شورہ ہے وہ کسی مجلس کا نگران ہے اکڑے سب کو جدول بنا رہے ہیں سب کو جدول بنا رہے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کو روزانہ اتنے گھنٹے دوں گا اور کس طرح نگران کہے اس طرح دوں گا اور پیش کی بنا کر جدول اپنے نگران کو پیش کر دیں تیس دن کا کہ یہ میرا جدول ہے میرا ناقیس مشاورت ہے آپ نے سیم فرمان پھر نگران اس جدول کو چیک کریں کہ اس جدول کے اندر تین دن کا قابلہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ جدول ناقیس ہے جس میں تین دن کا مدنی قافلہ نہیں ہے کیونکہ قافلے کو شیخن کریں گے نمیلی لسولت فرماتے ہیں ملٹی ویٹرمند ملٹی ویٹرمند سے تو پورا جسم تقویت پاتا ہے پورا جسم فائدہ پاتا ہے تو مدنی قافلے سے بارہ کے بارہ مدنی کام تقویت پاتے ہیں جو جاتے ہیں وہ بھی فائز پاتے ہیں جہاں قابلہ جاتا ہے وہاں بھی فائز پاتے ہیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جہاں سے ایک قافلہ جس بس ٹرین یا جہاں سے آتا جاتا ہے وہ لوگ بھی دیکھ دیکھ کر دعوت اسلامی سے محبت پڑھاتے ہیں اور اس نے ذرقائم کرتے ہیں فائدہ ہے فائدہ 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 بھی ہے تو بہت جدول لاکس کہ جس قدر قافلہ نہیں قافلہ ہر جدول قدر ہونا چاہیے ہر تیس نیر میں تین دن ہم کو اپنے اغاز و اختیار سے باہر ہو کر اپنے آپ کو اپنے پیر کے سیم اٹھ کر دیں اگر امیر اللہ سنت فرماتے ہیں کہ تین دن کام کاروبار اور ستائیس دن قافلہ ہمیں یہ بھی کم پچھائیے تو یہ کم فرمایا امیر تو میٹھا میٹھا نہ فرمایا یہ بھی نہ کریں کہ ستائیس دن اپنا کام کاروبار کریں اور ستائیس دن کیا کافلہ تین دن کا ایک چھتی کا دن بھی شامل کرتے ہیں دو دن رہ گئے نا تو دو دن بھی نہیں دیں گے برہا ہمیر اللہ سنت اگر ستائیس دن کافلے کا فرما ہے ہر ماں بلکہ تیس کے تیس دن کافلے میں گزارے یہ بھی فرمایا کو ہمیں یہی کرنا چاہیے تو یہ نہیں فرما رہے بلکہ فرما رہے کہ تین دن ہر تیس دن میں دین دن ہر بارہ ماں میں کم اس کم ایک مرتبہ تیس دن اور عمر بھر میں بارہ ماں یک کوشت ایک بار تو بہتا ساری کوئی تمہیں مشکل کو نہیں چاہیں تو نیت فرما لیں اور بارہ ماں کی نیت کیے گئے سفر کم کر رہے ہیں ایک ہی دن دن تک ہی ہے بارہ ماں چھوڑی آتی کرنا ہے جو کر لے آج ہی دس تو پاہ گوش و زباہ ہوش پیٹ دس آج پاہ پاہ دس تو پاہ گوش و زبا پاہ گوش و زباہ ہوش میں کرنا ہے جو کر لے آج ہی آپ نے بڑوں کو دیکھا ہاتھ کامرے ہوتے ہیں چلا نہیں جاتا ہے جی کیا کہ رہے ہیں یوں کرتے ہیں زباہ لڑکڑا جاتی بھی چاہوں کی تو دس تو پاہ گوش و زباہ ہوش میں ہے کرنا ہے جو کر لے آج ہی جو بارہ ماہ کا سفر کرنا ہے وہ آج ہی کر لے کل کا کیا معلوم کوئی نا ختم ہونے والی مصروفیم پر ٹال دیا جائے کیا معلوم اب نہیں تو کب کل نہیں آتی نا کہا جاتا ہے تو اس کام سے جلدی جلدی ہمیں فارغ ہو جانا چاہیں جیسے بارہ ماہ میں تی سنگ کا قافلہ ہوں تو پہلا ماہ کیوں نہیں بارہ ماہ کیوں نیکی کام میں تاخیب ہو نہیں کرنی جائے زندگی کے بہن سا دوڑی ہے اور بعض انہیں صبر کریں گے کر لے بھائی کیا نجدی رہے ہیں کیا واقع ہاتوات کر لینا چاہیے ہو برہا میں اس کرنا تھا کہ ہمارے جدول میں تین دن کا قافلہ تیس دن کا جو جدول ہے ضرور ہونا چاہیے اور یہ قافلہ کی نگران کی مرزی کے مطابق کریں قافلہ مجلس کی مرزی کے مطابق کریں وہ جس شہر میں ہمیں بھیندے جس سرود پر بھیندے جس سند میں بھیندے وہیں جائے تو اس انداز سے ہم اپنے جدول کو چلائیں گے تو انشاءاللہ عزیزہ وجل ہم کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی سعادت حاصل کر لیں اللہ حضرت کموں میں ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں ایک ہزار تو یہ اسی طرح اللہ کی کرم سے اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اور آپ کے جو جدول آپ نے شغل اس کا برائے تو اس کی برکت ہے نا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں اخلاص کے ساتھ استقافت تا فرمائے ایک عالم کا قول پہنچا سجتے وہ فرمائے کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام زمین کے اندر ارام تو ہم کہاں ہیں جب ان کے نیچے اوپر ہے اوپر تو کام وہ کیا فرمائے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملے خاک ہو کر پھر سونا ملے گا آرام سے لَقَدْ خَلَقْدَ الْإِنصَارَ فِي قَبَلْ ہم نے انسان کو مشرقت میں رہتا پیدا کیا ہے ہمیں مشرقت میں رہتا پیدا کیا گیا ہے مشرقت سے بھاگ نہیں سکتے پیدا ہوتے وقت کیسی مشرقت ہے زچا کو بھی بچا کو پھر خطنے کی مشرقت کیسی ہے پھر وہ گھٹروں کے پل چلنے کی اور گرنے کی کیسی مشرقت ہے پھر دانت نکلنے کی کیسی مشرقت ہے لڑک بن جوانی پھر کمانا کھانا فکرِ معاش بَلْ بَلَا هُلِ مَعَا جَا گُدَا لَا خَوْ بَلَا میں بھسنے کو روح مدل میں آئی کیوں پھر نزعہ کی سختیم شادی یہی مشرقت ہے بَلْ بَچَے ان کی پرونیش مشققت ان کی تربیہ مشققت ان کی عدمِ اطاعت مشققت اور دنیا سے جانا مشکل نظر اور پھر قبر اور حشل قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن پونسی رات سے گزرنا مشکل تو مشکل سے بھار نہیں سکتے ان مشکلوں کی حکمت کے بارے مولوہ فرماتے تھے کہ مشکلت ہیں نا کہ اتنے سارے کیا کیا نام کرے کیا کیا کرے تو مشکلت ہی مشکلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشکلت میں رہتا پیدا کیا اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں یہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے جب اس پر مشکلت ہی جاتی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے وہ مفتی احمدی آرزان نایمی نے لکھا ہے اس آئیت کے تحر بہت کچھ لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے ہمارا نفس سے ہمارا بے لگام گھوڑا ہے تو یہ مشکلت میں اس بے لگام گھوڑی کو لگا ہے یہ مشکلتیں نہ ہو تو ان بے لگام ہو جائیں مرنک انھی مشکلتوں میں کام کرنا ہے کبھی آسان دن آئیں گے نہیں کہ آپ تو ذرا سردی ہے گرمی میں کام کرے گے تو گرمی ہے سردی میں کام کرے گے ڈیوٹی بہت سخت ہے ابھی تو ٹیم نہیں ملتا تو ذرا کچھ سیزر آف ہو جائے پھر کام کرے گی ابھی شادی ہو جائیں شادی کے بعد کام کرے گے ابھی بالوچے چھوٹے چھوٹے بڑے ہو جائیں پھر کام کرے گی ابھی کچھ تعلیم حاصل کر رہا ہوں فائد ہو جاؤں پھر کام کریں کام نہیں ہوگا پھر زندگی کا قصہ کمام ہو جائے گا کام نہیں ہوگا تو انہیں مشکتوں میں کام کرنا ہے سردی گرمی یہ تغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند تو جیسے بھی حالات ہو تعمل ہو نہ ہو سردی ہو گرمی ہو آنڈی طفان بارش مصروفیت بیماری جو بھی مملہ ہو ہمیں دعوت اسلامی کا ہر حال میں کام کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق تعطیٰ فرمائیں آمین بجاہن نبی جل آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم